بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر اسلام علیکم ناظرین میرا نام فرق شراز ہے ٹرانسپیرنٹ پرپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی ہماری یہ جو مختصر ویڈیو ہے یہ ہے کنگڈم ویلی کے حوالے سے کنگڈم ویلی میں آج کل الحمدللہ زبردست ڈیویلیپمنٹ چل رہی ہے اور بہت سپیڈ سے ڈیویلیپمنٹ چل رہی ہے ہیوی مشینی جو ہے وہاں پہ وہ اس وقت ڈیپلوائیڈ ہے اور جو ڈیویلیپمنٹ کا کام ہے وہ بہت سپیڈ کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں انشاءاللہ دلہ اسی ویڈیو کے انڈ کے اوپر آپ کو اس کے ڈیویلیپمنٹ کے مناظر بھی دکھاؤں گا جس میں آپ خود دیکھ سکیں گے کیمرے کی آنکھ سے کہ اس وقت ڈیویلیپمنٹ کی صورتحال ہے کیا وہاں پہ کنگڈم ویلی کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ کنگڈم ویلی نے فیز ون کے اندر اچھی خاصی ڈیویلیپمنٹ کی وہاں پہ اچھے خاصے مطلب گھر بھی بنائے اور اس طرح سے جو ہیں وہ چیزیں خاص طور پہ جہاں پہ پاکس وغیرہ جو بنے ہیں روڈ نیٹورک بچھا ہے اس کا سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سی وریج کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے فیز ون کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد اس کی فرسٹ بیلٹ بھی ہو چکی ہے اور اب الحمدللہ اس کے فیز ٹو اور فیز تھری کے اوپر ڈیویلیپمنٹ کا کام جاری اور ساری ہے جو کہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے اور تمام ان حضرات کے لیے جو کہ کینگڈم ویلی کے کسٹمرز ہیں ان کے لیے ایک یہ بڑی زبردست نیوز ہے کہ اٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو فیز ون کا کام ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ بہت جلد آپ کو وہاں پہ پوزیشن بھی ملنے لگے گی سوسائیٹی یہاں پہ رکھی نہیں ہے سوسائیٹی نے آگے فیز ٹو اور فیز تھری کیجئے اس کو بھی کھول دی اور بہت بڑے رکبے کے اوپر اس وقت ڈیویلیپمنٹ کا کام جاری ہے اب آدھی ہے ناظرین اس کے اوپر کے ایک اوفیشل نوٹیفکیشن آیا ہے کنگڈم ویلی کی طرف سے اور وہ نوٹیفکیشن کیا ہے میں اپنی سکرین کے اوپر آپ کو وہ والا نوٹیفکیشن جو ہے اس کو میں دکھاتا ہوں آپ اس کو دیکھئے گا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ پچیس دسمبر دو ہزار تئیس تک آپ اگر بوکنگ کرواتے ہیں کنگڈم ویلی کے اندر تو آپ کے بوکنگ جو ہے میں اگر اس کی بات کروں پانچ مرلا کی تو پانچ مرلا جو ہے وہ بارہ لاکھ پنتالیس ہزار پے والی بوکنگ آپ کی ہو سکے گی پچیس دسمبر دو ہزار تئیس تک اس کے بعد یہ نئے ریٹ کا اطلاق ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ بوکنگ کروائیں گے تو آپ کو نیا ریٹ جو ہے وہ لگے گا اسی طرح سے ہی اگر چھ مرلا کی بات کریں تو وہ تیرہ لاکھ چالیس ہزار پے کے اوپر آپ کی بوکنگ جو ہے وہ پرسیڈ ہوگی اور یہ پچیس دسمبر دو ہزار تئیس تک کا ٹائم ہے اگر آپ پچیس دسمبر کے بعد اس کی بوکنگ کرواتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ نیا ریٹ جو ہے آپ کو وہ لگے گا اس کے علاوہ اگر میں کمرشل کی بات کروں تو کمرشل کی دو مرلا چار مرلا اور آٹھ مرلا کمرشل یہ جنرل بلوگ کی بات ہو رہی ہے ان میں اگر آپ بوکنگ کرواتے ہیں پچیس دسمبر دو ہزار تئیس تک تو آپ کی جو بوکنگ ہے ناظرین وہ ہوگی پرانے ریٹ کے اوپر پرانا ریٹ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو مرلا کی ٹوٹل پرائس ہے بائیس لاکھ رپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے تین لاکھ رپیہ اور ایڈ دی ٹائم آف بیلٹنگ ڈیڑھ لاکھ رپیہ دینا ہے سیمی اینویل انسٹالمنٹ اس کی جو ہے وہ پچاس ہزار رپیہ اور اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے تینتیس ہزار سات سو پچاس روپے اگر میں چار مرلا کمرشل کی بات کروں جنرل بلوگ کے اندر تو وہ پنتالیس لاکھ رپے کا ہے ٹوٹل کوسٹ آف لینڈ جو ہے اس کی چار سال کا پیمنٹ پلین ہے چھ لاکھ پچاس ہزار رپے سے بکنگ ہوتی ہے پانچ لاکھ رپے ایڈ دی ٹائم آف بیلٹنگ دینا ہے آپ نے اس کی سیمی اینویل جو انسٹالمنٹ ہے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس ہے اور اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے جی ساٹھ ہزار رپے اگر میں آٹھ مرلا کمرشل جنرل بلوگ کی بات کروں تو پچاسی لاکھ رپے کا چار سال کی انسٹالمنٹ کا پلین ہے بارہ لاکھ رپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور ایڈ دی ٹائم آف بیلٹنگ آپ نے دس لاکھ رپے دینا ہے دو لاکھ سینتیس ہزار رپے اس کی اینویل سیمی انسٹالمنٹ ہے اور ایک لاکھ دس ہزار رپے جو ہے وہ تقریباً اس کی بنتی ہے منتلی انسٹالمنٹ یہ ہے جنرل بلوگ کا کمرشل اگر آپ پچیس دسمبر دو ہزار تئیس تک بکنگ کرواتے ہیں تو ان ریٹس کے اوپر آپ کی بکنگ ہوگی اگر اگزیکٹیو بلوگ کے اندر آپ کمرشل لینا چاہتے ہیں اس کا بھی پیمنٹ پلین میں نے اپنی سکرین کے اوپر شہو کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگزیکٹیو بلوگ کے اندر چار مرلا اور آٹھ مرلا کی کٹنگ ہے کمرشل میں اس میں چار مرلا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اٹھاون لاکھ رپے ٹوٹل اس کی کوسٹ آف لینڈ ہے پانچ لاکھ اسی ہزار رپے ڈاؤن پیمنٹ ہے کنفرمیشن چارجز تین لاکھ رپے ہیں ایٹ ڈی ٹائم آف بیلٹنگ آپ نے چار لاکھ رپے دینا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی جو سیمی اینویل انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ دو لاکھ بیاسیزار پائیسو بنتی ہے اور اس کی منتلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ چھپن ہزار پائیسو رپے ہے آٹھ مرلا کی بات کریں تو یہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ بیس ہزار رپے ٹوٹل اس کی کوسٹ آف لینڈ ہے اٹھارہ لاکھ رپے سے اس کی بکنگ ہوتی ہے نو لاکھ رپے کنفرمیشن چارجز ہیں ایٹ ڈی ٹائم آف بیلٹنگ چھ لاکھ بیس ہزار رپے ہے چار لاکھ پچاس ہزار رپے سیمی اینویل انسٹالمنٹ ہے اور منتلی انسٹالمنٹ ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار رپے یہ اگر آپ بکنگ کرواتے ہیں ناظرین پچیس دسمبر دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے تو ان ریٹس کے اوپر آپ کو چیزیں مل جائیں گی اس کے بعد یہ والے ریٹ آپ کو نہیں ملیں گے یہ کنفرم بات ہے اس کے علاوہ اچھی چیز جو ہے کنگڈم ویلی کی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ آفرز موجود ہیں اور ملٹیپل ڈسکاؤنٹ آفرز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو آپ اویل کر کے آپ اپنی کوسٹ آف لینڈ کو کافی حد تک ریڈیوز کر سکتے ہیں ہم یہ والے ڈسکاؤنٹ آفر آپ نے کسٹمرز کو دے چکے ہیں اور بہت سارے کسٹمرز نے اس سے بے تہاشا فائدہ اٹھایا تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ ایک تو انفرمیشن ملی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آنریٹی کنگڈم ویلی کے اندر کوئی فائل بک کروائی ہوئی ہے تو آپ ہمارے سے ڈسکاؤنٹ آفر آویل کروا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کس ڈیلر سے فائل جو بک کروائی تھی ڈسکاؤنٹ آفر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نئی بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے پاس تو نہری موقع ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اولڈ ریٹ کے اوپر آپ کو چیزیں مل جائیں گی آپ کو ہم اچھے ریٹ کے اوپر چیزیں مینج کر کے دے سکتے ہیں اس کے بعد نیا ریٹ جب لگ جائے گا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا انڈریٹس کے اوپر آپ کو اکومڈیٹ کرنا تو اس چانس کو مس مت کریں ہمارے دیئے گئے نمبرز کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنے بجٹ کے مطابق آپ اپنی انویٹری ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ڈیویلیمنٹ کی ویڈیو دکھاتا ہوں مجھے اسی کے ساتھ آپ یہیں بھی اجازت دیئے آپ یہ دیکھئے گا ڈیویلیمنٹ کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیویلیمنٹ کی ویڈیو دیکھ کے خود آپ کا دل کرے گا کہ آپ کینگڈم ویلی کے اندر ضرور انویسمنٹ کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اللہ نکے بعد مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی